یہاں بھی صحبت ساتھیوں کا اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کا حکم دیا اور مطلب صالح لوگوں کا اور طالح برے لوگوں کی صحبت سے منع کیا یاد رکھت یہ بات بھی بڑی اہم ہے یاد رکھے سائی بخاری کے روایت ہیں اب موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ صدی اللہ علیہ وسلم کے راویوں فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما رکھا نیک دوست اور برے دوست کی مثال اور سے سنی اس مثال صالح اور طالح دونوں کی مثال نیک اور بد کی مثال دے رہے ہیں نبی اکرم سن نیک دوست اور صحبت ساتھی اور برہ دوست صحبتی اور ساتھی اس کی مثال دے رہے ہیں فرما رہے ہیں نیک دوست اور برے دوست کی مثال خوشبو بیشنے والا اتار اور بھٹی پھوکنے والے لوہار کی ہے خوشبو بیشنے والا اتار اور بھٹی پھوکنے والا لوہار کی مثال ہے نیک اور بد دوست اس میں اتر بیشنے والے کو موچا بھٹی فکنے والے کو نیچا نہیں دکھائے گا جس اگزامپل ہے سمجھنے کے لئے سمجھنا اگزامپل ہے سمجھے تو وہ لوگ بولی گا بھٹی کام کرنا چھوڑ دیرہ فزبے کے لیکسے سمجھیا بھٹی جیسا اللہ کے رسول نے جو ہے براغ نہیں سمجھانے کے لئے سنیے مثال کیا اب آپ فرماتے کے لئے کہتے ہیں مسکھ اور کسٹوری بیشنے والا یا تو آپ کو اتر بیشنے والا یا تو اتر تحفے میں دیں گا یا آپ خود اس چیز کو خرید کر لگا لیں گے جو آپ کا دوست ہے اتر بیشنے والے سے اگر آپ ساتھ رہتے ہیں یا تو وہ تحفے میں اتر آپ کو دیں گا یا تو آپ خود لے کر لگا لیں گے یا خالی اس کے پاس بیٹھے رہنے سے خود بخود کپڑوں میں خوشب آ جائیں گے تین میں سے کوئی ایک چیز تو ہوں گی یا تو وہ دیں گا یا تو آپ خریدیں گے یا تو بیٹھنے کا نتیجہ ہے کیا ہوں گا ہوتا ہے نا آپ کسی ایک پاس بیٹھیں اتر بغیرہ اس کے دکانوں آپ نکلیں گے تھوڑ دیر خوشب آ دیں تین میں سے کوئی ایک بینیفٹ تو یا تو وہ دیں گا یا تو تو خرید دیں گا یا تو تیرے میں خوشب آ جائیں گے دیکھیں تو خوشب ضرور سن سکیں گے جبکہ بھٹی پھوکنے والے کے پاس بیٹھنے سے خدشہ یہ ہے کہ کوئی چنگاری آپ کے دامن کو جلا دیں گی سراغ کر دیں گی یا پھر کم از کم اس کے پاس بیٹھنے سے جو دھوہاں اس بھٹی سے نکل رہا ہے وہ جو ہے تجھے تنگ کرتا رہے گا وہ جو تجھے پریشان کریں گے کالے تو ہو جائیں گے ترے کو یا تو چنگاری لگیں گی چنگاری لگیں گی یا تو اس کا دھوہاں تیرے ناکمہ جائیں گا تجھے تنگ کر دیں گا اور جہاں سے اندر کپڑے کالے ہوں گے یا تو سون کر تو پریشان ہو جائیں گے تو نیک لوگوں کی صحبت ضروری ہیں یا تو وہ آپ کو اپنے جیسا بنا دیں گا ایتر دینے والی مثال یا تو تم ایتر لوں گے مطلب تم اس جیسا بن جاؤں گے دوسری مثال یا تو وہ تمہیں اپنے جیسا بنا لیں گا یا تم اس کے جیسے بن جاؤں گے یا تو اس کے ساتھ رہنے سے اچھی عادت ہے تم میں آ جائیں کچھ نہ کچھ اور ہوتا ہے نا مثال پھر سے دے رہا ہوں گلپ کی مثال آدمی سعودی عرب چلا گیا اب سعودی عرب میں نماز کے لئے سب بند ہو جاتا ہے لوگ مزید چلے جاتے ہیں تو کچھ چا نہیں تو کام از کام جتنے در جوب پر کمبلتے ہی نماز پڑھنا پڑتا ہے تو سب سے بے نمازی بھی نمازی بن جاتا کیوں صحبت اس کی مجبور کرتی ہے اس کا محور اس کو مجبور کرتا ہے یہ اثر ہوتا ہے محور تو نیک لوگ کی صحبت میں رہیں گا آپ دیکھئے سلام کی عادت بن گئی تمباہو کھانا چھوٹ گیا برے اخلاق کم ہو گئے گالی موں سے بکتا تھا اتیاد کرنا شروع کر دیا آپ سب کے سامنے گالی نہیں بکتا ہے اور بہت سارے فائدیاں ہوتے ہیں یا تو اس جیسا بن جائیں گا یا تو اس جیسا اپنے آپ کو بنا لیں گا یا تو پھر کچھ نہ کوئی اچھا ہی آئی جائیں گی اور برے لوگوں کے ساتھ رہیں گا تو چنگاری اڑکی آئیں گی پتا چلا تھوڑی دن ساتھ بیٹھا سب سگرٹ پھوکنے والے دوست ہیں پورے ٹرین کے انجن چل رہے اب وہ بھی ساتھ بیٹھ گیا ہوا تھوڑی دن بعد پتا چلا دھوان سنگ سنگ کے اب تھوڑی دن بعد اس کو بھی عادت ہوگی اب پانچ چھلے سگرٹیں چل رہیے ایک ساتھ مالدار مجلس کی بات کرو غریب مجلس میں تو ایک سگرٹ ساتوں کے پاس گھومیں گی نہیں مالدار مجلس سب اپنی اپنی پی رہے ہیں اب جو دھوان اٹھ رہا ہے اب اس کو سمیل کر رہے ہیں پھوڑی دن بعد آپ کو نیکوٹین کی عادت جیسی ہو جاتی ہے وہ سنگنے سنگنے سے نیکوٹین اندر جا رہا ہے وہ پاڑ بن جا رہا ہے آپ کا اور آپ کو اس کی عادت ہو رہی ہے آپ سال چیہ مہنے بیٹھنے کے بعد سمجھ رہے ہیں آپ آدمی اس کا عادی ہو جاتا ہے یہ بری صحبت نقصان دے ہمیشہ اس میں وہ کرنا چاہیے اس حدیث کی شرحہ کے اندر امام ابن حجر علیہ الرحمہ اللہ فتلباری میں لکھتے ہیں اس کی شرحہ کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہتے ہیں اس حدیث میں ایسے شخص کے ساتھ بیٹھنے کی ممانیت آئی ہے جس سے دین یا دنیا کا کوئی نقصان ہوتا ہو اس حدیث میں ایسے شخص کے ساتھ بیٹھنے سے ممانیت آئی ہے وہ کہہ رہے ہیں جس کے ساتھ بیٹھنے سے دین اور دنیا کا کوئی نقصان ہوتا ہو پھر آگے کہہ رہے ہیں نقصان ہوتا ہو یا کوئی عذیت پہنچتی ہو فرماتے ہیں اور ایسے آدمی کی صحبت اختیار کرنے کی ترغیب دلائی جا رہی ہے ریکمنٹ جا جا رہا ہے ابھارا جا رہا ہے ترغیب دلائی گئی ہے جس کے دین یا دنیا بھی کسی بھی اعتبار سے کوئی فائدہ پہنچتا ہو آپ کو کسی بھی انسان کے دین یا دنیا سے فائدہ پہنچتا اس کی صحبت میں رہیے اور کسی بھی انسان کے دین یا دنیا کے نقصان اگر پہنچاتا تو اس سے دوری اختیار کیجئے سمجھ گئے بات کو کسی انسان کے ساتھ رہنے سے دین اور دنیا کا نقصانوں تو مت رہیے اور کسی انسان کے ساتھ رہنے سے دین اور دنیا کا فائدہوں تو رہیے اس کی صحبت اختیار کیجئے دوست بنا سکو اچھی بات ہے نہ بھی بنا سکو تو اس کی صحبت اختیار کی وہ آپ کا دوست نہیں لیکن آپ اس کی دوست بنو یہ بڑی بات ہے یہ بڑی اہم چیز ہے